اسلام علیکم دوستو بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں زمیندار ہیں یا آپ نے موشی پالے ہوئے ہیں یا آپ بزنس میں نے یا آپ بزنس کرنے کا سوچ رہے ہیں یا آپ سوچ رہے ہیں کہ تھوڑی انویسٹ میں ہم زیادہ پیسہ کمالیں تو پیارے دوستو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت مفید ہے یہ ویڈیو ایگری کلچر کے حوالے سے ہے یہ ویڈیو ایک ایسے چارے کے بارے میں ہم بتانے والے ہیں کہ آپ کیسے کما سکتے ہیں تھوڑے سے روپے لگا کر اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے آپ خود پیسے نہیں لگا سکتے تو کئی بات نہیں آپ اپنے علاقہ میں دیکھیں کسی زمیندار کو مشورہ دیں سوپر نیپیر گراس جو کہ تھائی لینڈ کا ایک وہ چارہ وحد چارہ ہے جو کہ پاکستان میں آیا ہے اور پانچ کٹائیاں دے رہا ہے اور آج کل آپ کو بتا ہی ہے کہ یہ اروج پر ہے تو پیارے دوستو آج ہی یہ منگوائیں آرڈر کریں ہم سے رابطہ کریں جہاں بھی ہیں آپ کو مل جائے گا اس کی کلم لیں کلم لگائیں اور اگائیں اور پانچ کٹائیاں چار پانچ کٹائیاں آپ کو ملیں گی بہت بہترین سا اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پروٹین جو ہے وہ سولہ سے اٹھارہ فیصد ہے تو دوستو آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک مرلہ ایک مرلہ اس سے پندرہ ہزار روپیہ کما رہے ہیں لوگ ایک مرلہ سے پندرہ ہزار روپیہ کما رہے ہیں آپ اندازہ لگا لیں کہ وہاں سے اگر تیرہ سوری اکتیس سو بتیس سو کلم ایک مرلے سے بنتی ہے تو خود سوچ سکتے ہیں کس کا ریٹ کیا لگا کے تو دوستو یہ بہت بہترین سا چارہ ہے سال میں پانچ کٹائیاں چار کٹائیاں دینے والا اس میں آپ نے خاد کیسی ڈالنی ہے اس کو لگانے کا کیا طریقہ یہ ہمارے چینل پر ویڈیو پڑی ہیں پہلے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں صرف آپ پانی لگاتے جائیں اس کو پانی کی ضرورت ہے اور گوبر جو ہے وہ پانی میں ڈال دیا کریں تو وہی اس کو بتر رہے گا زمین جو سخت نہیں ہونی چاہیے زیادہ زمین نرمی ہو تو بتر ہے جب اس کو لگائیں تو زمین جو ہے اس کو تقریباً ایک فٹ تک نیچے حل ہونا چاہیے چلنا چاہیے تاکہ وہ جو ہے نرم ہو جائے نیچے تاکہ اور پھر اس میں آپ لگانی کے اس طرح ہیں آپ نے پہلے پانی لگا لیں پھر لگانے پھر ہی فیدہ ہوگا ویسے تو فیدہ ہوگا لیکن مر بھی جاتی ہیں پانی میں نرم ہو جائے گی جہاں پہ بتر آ جائے گا دیڑ سے دو فٹ کا فاصلہ رکھیں تو بہتر ہے کیونکہ جو پودہ ہے اس کو پھیلاؤ جو ہے وہ بھی کرنا ہے تو اس میں ڈی اے بھی اگر کھا دیتے ہیں تو وہ بھی بیسٹ ہے لیکن آپ جو دس سے بارہ دن کے بعد پانی دیتے رہیں سلسل کوشش کریں جب بھی اس کو پانی کی ضرورت ہے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ اس کو پانی کی کب ضرورت ہے سرگودہ میں موجود ہیں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں تیزی سے کام جاری ہے لوگ دھڑا دھڑ منگوا رہے ہیں آپ بھی منگوا سکتے ہیں آرڈر کر سکتے ہیں بہت ہی کمال کی چیز ہے آپ نے بس اس کی تھوڑی سے کیار کرنی ہے جب یہ ایک بار ہو جائے گا پھر آپ کو کوئی پرشانی نہیں ہے پھر یہ تیار ہونے کے بعد اس کی کوئی نقصان نہیں ہے کنے جانور اس کو کھا لیں گے نزید جائیں گے یہ بہت زیادہ پھیل جاتا ہے پہلی دفعہ اگر چودہ سے پندران اس کے پودر نکل رہے ہیں تو دوسری مطبعہ تو خود سوچ سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ اس کی مقدار ہوگی تو یہی چیز آپ کو دکھانی تھی آج کی ویڈیو میں اور اس کے بارے میں ہی آپ کو بتانا تھا لیکن آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ جلد جلد اس کو لگا لیں جتنا جلدی لگائیں گے اتنا جلدی فیدہ اٹھائیں گے اس سے آپ کو اگر ایک بہنس کو یہ دیتے ہیں کٹائی کر کے کھلاتے ہیں اس کی تو کوشش کریں اس کو کھلاتے رہیں مطلب دو دن میں ایک بہنس جو ہے وہ تقریباً آدھا سے ایک کلو تک جو دودھ ہے وہ زیادہ کر دے گی یہ ہے سولہ سے اٹھارہ فیصد پروٹین والا ونڈے کی جو آپ کو ضرورت ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی ونڈے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی آپ بس ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ کئی موسم ایسے ہوتے ہیں آپ کو چارے کی پرابلم ہوتی ہے گرمیوں سردیوں میں لیکن یہ آپ کو صدا بہار چارہ جو ہے یہ ہے یہ صدا بہار چارہ ہے اس میں کوئی پرشان نہیں ہوگی آپ کو نہ ٹینشن ہوگی نہ مانگنے کی نہ خریدنے کی چارہ آپ چائے سیل کریں آستا آستا یہی سال ہیں ان کو جلد سے جلد لگائیں اور جلد سے جلد بزنس کریں اس کے بعد جون یہ زیادہ ہو جائے گا جب اس کی عام ہو جائے گا تو پھر اس کی قیمت کم بھی ہو جائے گی پھر اس سے آپ بزنس تو نہیں کر سکیں گے لیکن یہ ہے کہ اپنے جانوروں کے لیے جو ہے وہ آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی تو یہ آنے والے دنوں میں بہت ہی بیسٹ ہے آپ کو پتا ہے روڈ گراس یا سپر مباسہ جیسے چاہ رہے تھے بہت زیادہ کنجکار تھی اب مباسہ پہ آپ کو پتا ہے لیکن اس پہ جو ہے وہ بات نہیں ہے یہ بالکل کماند کی طرح ہے لیکن بہت کمال گئی رس سے بربور تو دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ دیکھیں نرمو ملائم چیز ہے اور پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ